اسلام علیکم ناظرین میں رانا محمد افسر امریکہ سے اپنے شو میں آپ کو شاملی کہتا ہوں امریکی انتخابات کا کلائمت سبھی تک جاری ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں انہیں مجودہ صدر ڈانلڈ ٹرم پر برتری حاصل ہے اس سلطلے میں جو وٹو پی گنتی ہے وہ پانچ ریاستوں میں جاری ہے جنہیں پینسلوینیا کو انتہائی اہمیت حاصل ہو چکی اس وقت اگر جو بائیڈن پینسلوینیا جی جاتے ہیں تو پھر سمجھے گیم ختم ہو چکی ہے تہم جو مجودہ امریکی صدر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ انہیں ان پانچ میں سے کم از کم تین ریاستوں میں سے جو الیکٹر ووٹ ہیں وہ اچھی خاصی تعداد میں حاصل کرنے ہوگے ورنہ وہ امریکی صدر منتخب نہیں ہو سکے تو اس سلسلے میں ہم آپ کو مزید جو صورتحال ہیں وہ جہانگیر شاہ ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ موجود ہیں وہ اس صورتحال سے ہمیں اگاہ کریں گے جی جہانگیر شاہ کیا صورتحال ہے ہم جی آج تھرڈ ہے الیکشن کا اور ابھی تک کانٹنگ جاری ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ میلن جو بیلٹس ہیں وہ ووٹس ابھی بھی آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پوز ڈیٹر جو ووٹس تھے اس پر اگر یہ پروف ہو دیکھ کہ وہ تھرڈ آف نیومبر تک ووٹ کیے گئے بھیجے گئے تو ان کو اکسپ کی ادائیگا چاہے وہ تھرڈ ڈے پہنچے فورڈ ڈے پہنچے تو آج تک وہ ووٹس آ رہے ہیں اور ان کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ابھی جاری ہے تو کن ریاستوں میں وہ ووٹنگ جاری ہے یہ ابھی تک جو اثر گنٹی جاری ہے گنٹی اس میں اریزونا ہے نیوارا ہے جارجیا ہے نوٹ کلولانا ہے اور پینسلوینیا میں اور ان سب میں سوائے نوٹ کلولانا کے جو بائیڈن ہے وہ لیٹ کر رہے ہیں بڑا کلوز فائٹ ہے لیکن وہ لیٹ کر رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ جب تک انہوں نے یہ ڈیٹ دی ہے کہ فائنلی 12 نومبر لازد ہے جب تک سب کاؤنٹنگ ہو جائے گی اور ہر اسٹیٹ کے جو سیکٹی اوف اسٹیٹ ہوتے ہیں وہ اناؤنچ کرتے ہیں وہ اناؤنچ کر دیں گے تو اب اتنا ریٹ کرنا ہے لیکن آج ریپبلیکن پارٹی کی جو چیئر مومن ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان کا کہنا ہے کہ کہ ہم نوٹ ایکسپ ایکسپ اینیتھیں انلس آل ڈیسپیوٹس آ سیٹڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ جب یہ پوری کاؤنٹنگ ہو کر رہی ہے جو بائیڈن ہی ہوں گے تو وہ پھر وہ جو ڈیسپیوٹس جتنی کہیں ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے اس کو وہ چیلنج کریں گے اور وہاں سے پھر لیگل پروسس شروع ہو گا اگر وہ ری کاؤنٹنگ کے لیے کہتے ہیں تو اینف ایویڈنس ہونا چاہیے اس کے مطابلی جج جو ہم بتائیں گے جیسے وہ ڈینائی بھی کر سکتے ہیں لیکن ہو گا یہ ہے کہ اس میں ان کو سب کو اجازم نظام لگی ری کاؤنٹنگ ہوں گی ری کاؤنٹنگ ہونے کے بعد جو ہوفلی ڈیسپ تقریباً وہیں آئیں گے تھوڑا اوپر میں سے کوئی فرق نہیں تو لیکن مجودہ جو ٹرنر ٹرمپ ہیں وہ جو ہنڈری کے انزابات یا جو دیگر انتخابات پر سوال بتھا رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی انہیں پروف کی ضرورت نہیں ہوں کہ انہیں پروف ہی چاہیے وہ ایک وجہ یہی ہے کیونکہ ہر جگر کاؤنٹنگ کیوں جا رہی ہے انہوں نے تو چار اسٹریکس میں میشیگن جیسی انہوں نے ہارا ہے انہوں نے تو چیلنج کر دیا تھا کہ ہر جگر کاؤنٹنگ روک دی جائے لیکن سب ججز نے منع کر دیا کہ اس کے لئے انہاف پروف ہونا صرف یہ زبانی کسی کے کہنے سے تو نہیں ہوتا اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے ایک نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ فیکٹ ہیں کوئی پروف کے ساتھ تو اس وجہ سے یہ ہوگا کہ وہ کاؤنٹنگ کے لئے کہنے کے لئے ری کاؤنٹنگ آگے ری کاؤنٹنگ کے ریلت آنے کے بعد اگر ویسے ہی آتے ہیں تو پھر ہی ہوگا کہ یا تو ڈانر ٹرم اس کو ایکسپٹ کر لیں جو سب سے آسان ہے وہ فیصلہ وہ ہی ہو جائے گا جو لگتا نہیں ہے تو وہ جب فیصلہ اس کو نہیں مانے گا تو پھر وہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے تو مجھے ایک اور بات جو بھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اقتدار کی منتقلی ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گی اگر ڈانر ٹرم بھارتے ہیں آسانی کے ساتھ نہیں ہوگی لیکن یہ فور شور ہے کیونکہ اٹلیس یہاں کا جو سسٹم ہے اس کو اس لیویل پر ٹاپ لیویل پر اس کو ہر کوئی اکسپٹ کرتے ہیں آج تک کسی نے کوئی چیزہ نہیں کیا سوائے گول نے جو بوش کو کیا تھا لیکن وہ بھی جب تیہ ہو گیا جونوں پارٹیاں جی تیہ ہو گیا جو بھی فیصلہ ہوا اس کو اکسپٹ کیا یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی چیزہ کیا تو یہاں بھی ہے کہ یہ لنبا تو ہو جائے گا لیکن چانسلز یہ ہوں گے کہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچے تو ہر جگہ بھائی ہے کہ ایویڈنس تو چاہیے ہوتا ہے اور دونوں کی لیگل ٹیم ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تیار ہے جو بائیڈن کی بھی تیار ہے کیونکہ ان کو بھی تو ڈیفینڈ کرنا ہے جو بھائی ہے تو سپریم کورٹ تک جاتا ہے تو ٹائم تو لگے گا اس میں لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے آج ریپبلکن پارٹی کی ہیڈ آئی ہیں انہوں نے جو ڈانرڈ ٹرمک کا موقف ہے اس کی تائد کی ہے لیکن دوسری جانب اطلاع یہ بھی ہے کہ میری لینڈ کے گورنر جو ریپبلکن ہیں انہوں نے ان کے موقف کا یادہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہماری اقتدار ہے کہ ہماری جو انتخابہ ہوتے ہیں وہ اس کے بعد جو اقتدار کی منتقلی ہے وہ پورا من ہونی چاہیے یہ ہماری روایت ہیں تو اس سلسلے میں جو آج مزید کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کچھ ہوا ہے آج ڈیولپمنٹ نہیں ڈیولپمنٹ تو اس لحاظ سے نہیں ہوئی لیکن وہ جو سمجھ جو بائیڈن نے کی بھی یہ بیٹا ہے کیونکہ جتنے ریپبلکنٹ پارٹی کے جو بڑے لیڈرز ہیں جو بڑے ویلرز ہیں ڈیلرز وہ جو ہیں انہوں نے کسی نے ایک نئے سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے ڈانرڈ ٹرم کے فیور میں اچھا وہ صرف اس چیز کا بیٹ کر رہا ہے کہ یہ جب یہ کامٹنگ ہو جائے ختم ہو جائے اور جو بائیڈن جیتی ہے تو پھر وہ ہوتا ہے نا انسائید کنرنسنگ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ بہائینڈ ڈا سین کام ہوگا جو ٹاپ کے پارٹی کے لیڈر نے روپے لگے وہ ڈانرڈ ٹرم پہ پھر پریشر ڈانے گے کہ بھئی یہ جس طرح ہوا ہے فیر ہوا ہے کوئی پروف نہیں ہے اب یہ کہ ڈانرڈ ٹرم جو ہیں جس طرح بیہیور ان کا ہے اور نظر آتے ہیں کہ وہ ان کو جانے ہی ہے وہ سپریم کور جائیں گے یہ ہر چیز ہے تو ہو جائیں گے لیکن ٹائم لگے گا زیادہ کیونکہ ٹونٹی ایتھ جنوری کو تو اوٹ لے لیتا ہے نا یہ پریزنٹ تو اگر اس وقت تک ہوا بنو ہے تو ڈلے ہو جائے گی اوٹ سے تو اب آپ کیا سبیت ہے کہ یہ ووٹوں کی گنتی کابل ہے فائنلی بارہ نومبر تک مقبل ہوگا بارہ نومبر تک فائنل ہے کہ ہو جائے گا وہ ٹائم یہ کیونکہ کافی ووٹیں تو اتنا زیادہ ہیں وہ میلین والے ابھی تک آ رہے تو اس وجہ سے اور نومبر ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بارہ نومبر تک جو ہے وہ آ جائیں گے سب کے لئے تک آ جائیں گے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس کو گزرے میں تین دن ہو گئے لیکن اس میں ابھی تک وہ دلچپ صورتحال باقی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مجودہ ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن جو ممکنہ طور پر امریکی صدر ہو سکتے ہیں ان کی پارٹی میں اپنے ہامیوں کو اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو یہ کہا تھا کہ آپ بجائے پولنگ سٹیشن پر آنے کے اپنے ووٹ میل کریں تاکہ آپ کرونا کی وبا سے بچ سکیں جبکہ ڈانلڈ ٹرم جو ریپبلکن امیدوار ہے وجودہ صدر ہے انہوں نے اپنے ہامیوں کو کہا تھا کہ وہ پولنگ سٹیشن پر سب سے پہلے پہنچ کر اپنے ووٹ کو پول کریں تاکہ کوئی دوسرا آکھے ان کے ووٹ کو ان کی جگہ کوئی ووٹ پول نہ کر سکتے اسی وجہ سے اب جو نتائق میں بہتری بہتری آتی جاری ہے جو بائیڈن کے حق میں اس کی وجہ بھی یہ ہی ہے کہ اب جب میل کیے کہ وہ جو ہے وہ ان کی کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد جو بائیڈن کی جو برتری ہے وہ بزید بڑھتی جا رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ پینسلوینیا کی جہاں پہ 98% گنتی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو بائیڈن کو برتری حاصل ہے اب دو پر سنٹ ووٹوں میں لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا چمتکار ہو یا کوئی ہو جس میں جسے ان کی برتری ختم ہو تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو پینسلوینیا جیت کے تو ان کا وائٹ ہاؤس سیدھا راستہ ان کا راستہ سیدھا ہو جائے گا ہائٹ ہاؤس کے لئے بلکہ صحیح ہے کیونکہ وہ تو بہت قوشیس ہیں اس وجہ سے ورنہ اب تک ٹی وی نیٹ ورس اور وہ جو ہیں جو بائیڈن وہ بھی اب تک دیکلیر کر دیتے لیکن جتنے ٹی وی سٹیشن جو ہیں وہ اس وقت بڑے موٹا آتے ہیں آخری وقت 98% پہ کبھی نہیں ہوتا ہوا اگر 90 تک آ جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں ناؤنس کر دیتے ہیں اب کسی نے نہیں کیا تو وہ یہ ہے کہ یہ بس اب چانس یہ ہیں جو نظر آتا ہے سامنے جو بائیڈن جو ہیں ٹائم لگے گا لیکن وہی نیٹس امریکی کے پریزیدن ہوں گے انلس یہ کہ کوئی موجدہ ہو وہی ڈاللڈ ٹرم کو لے جا سکتا ہے وائٹ ہاؤس دوبارہ تو جنکل شاہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گمکرہ طور پر امریکی امریکی صدر ہوں گے جو بائیڈن تو ان کے آلے سے جو انٹرنیشنل سینریو میں بھی تبدیلی آئے گی جو پیکس کی باتیں ہو رہی تھیں ازرائیل اور عرب امالک کے درمیان وہ تو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس طرح چین نہیں ہوتا ہے اتنا بڑا کہ جیسے اور ملکوں میں ہوتا ہے کہ پریزیدن انٹائیہ پرائم نیسٹر آئے تھے لیکن ہاں کچھ ہیں جیسے ڈاللڈ ڈرم کا خاص طور پر تا جیسے ایک تھی گلوبر موارنگ پہ جو اگریمنٹ ہوا تھا سب لیڈرز کا اس سے یہ نکل گئے ایران کے ساتھ جو پیکٹ ہوا تھا ہے یوروپیان توس کے بہت سیور مچے اور امریکہ بھی شامل تھا اس میں اس سے یہ نکل گئے ختم ہو گئے اور بہت سے چینہ کے ساتھ جو ان کے ساتھ تعلقات ہے چائنہ پہ یہ ہے کہ کوئی بھی امریکہ اور چائنہ کے جمعان وربلی تو چلتی رہتی ہیں چیزیں لیکن ہر بزنسمن کو امریکہ میں چائنہ کی ضرورت ہے اور چائنہ میں ہر بزنسمن کو امریکہ کی ضرورت ہے یہ پہلی دفعہ اتنے زیادہ تعلقات خراب ہوئے کہ اس پہ اثر پڑا تو وہ یقیناً اس کو آکے تو یہ چین کرنے کی کوئی چیز کریں گے چائنہ کے ساتھ اسی طرح جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہی ہے کہ جو بھی ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ آیا ہے اس کے ساتھ ایشیا کے حوالے سے جو پولیسی رہی ہے وہ جھکاؤ جو ہوتا ہے وہ انڈیا کی طرف ہوتا ہے جو ریپبلیکن ہوتا ہے وہ تھوڑا سی بیلنس پولیسی بلکہ اس میں پاکستان جو ہوتا ہے وہ کمفرٹیبل زور میں ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی جنگی شاہ آپ کی کیا رائے ہیں یہ صحیح ہے کہ ریسنٹ ہسٹری میں سمجھنا ہے کہ ورڈ وار ٹو کے بات موسٹ اٹھا ٹائم جب بھی ڈیپبلیکن پاور میں آئے پاکستان کے تعلقات بہت اچھے رہے جب ڈیموکریٹس ہوتا ہے تو اتنے زیادہ اچھ نہیں ہوتے اور وہ وہاں سے دیکھنے سب سے بڑا جو ڈیفینس پیکٹ پاکستان کے ساتھ ہوا تھا جنڈ آئیزنہول کے دمانے میں ہوا تھا پریزیڈنٹ جو ڈیپبلیکن تھے اس کے بات صرف ایک اینڈی واحد ڈیموکریٹس ہیں جن کے ساتھ تعلقات ان کے دمانے میں اچھت ہے لیکن اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس میں ائر فورس کا یو ایس اے کا وہاں پہ بیز بھی تھا پاکستان میں اور ان کو چینہ کے اگنس جب پاکستان کی ضرورت تھی لیکن اس کے بعد اتنے ہیں ریگن لیپبلنگل تعلقات بہت اچھت ہے سینئر بوش آئے بہت اچھت ہے جنئر بوش آئے بہت اچھت ہے اوباما اور کلنٹن کے دمانے میں وہی تھا کہ it was okay وہی وہ نہیں تھا کہ جتنے خریبی تعلقات ہوتے ہیں تو یہ تو ریکرڈ پہ ہے اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ان کے بھی پالیسی لیکن یہ امید ہے کہ جو بھی پالیسی ہوگی especially foreign پالیسی وہ بہتر ہوگی ان کے نمانے میں بہتر کرنے کی کوشش کرنے کی اپنے جو یورپ میں خاص طور پر جو الائز ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی خراب ہو گئے ایک اور بات جو اس وقت سے بڑی زیر بحث ہے کہ جو ٹراب ہے ان کے سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں تو اب ان جو بائیڈن آتے ہیں تو وہ اسی طرح کے تعلقات جاری رکھیں گے یا وہ کچھ اس میں اثر ہیں ان میں کوئی تدیلی لائیں گے سعودی عرب کے ساتھ actually on the record یہ on the whole امریکہ کا وہ سب سے بڑا لائی ابھی تک ہے اور تھا چاہے ڈیمکریٹس ہوں یا لیپبلکن ہوں لیکن تھوڑی سی ڈانال ٹرم کے آنے کے بعد پہلے تو وہ پورا سپورٹ سلمان کو کرتے تھے لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں یہ ہوا ہے کہ ان کی میں تھوڑی سی ٹینشن آ دی ہے جو بیٹر کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کا سب سے بڑا دائی ہے اس لیجئر میں کیونکہ پاور بھی ہے ان کے بعد تیل بھی ہے اور سب سے بڑے کنٹری ہیں وہاں پہ عربوس میں اور یہ ہے کہ وہ وہاں کا پتا ہے کہ ان کی سب سے پاک جگہ جو مسلمانوں کی یہ وہیں ہیں تو ان کے بہت سے پرانے سے بہت اچھ ہیں تھوڑی سی ٹینشن آئی ہے لیکن وہ ہوفلی بہتر ہو جائے جانکی سے ایک اور سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ جو ٹرم آئے اس کے بعد جو تارکین وطن ہے ان کے حوالے سے بہت نئی پولیسیز آئی کچھ ان میں سختی بھی لائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو بائیڈن جو ہے کیونکہ ہیلوری کلینٹن جب اپنا کمپینٹ کری تھی تو ان کا نعرہ تھا کہ وہ تارکین وطن کو کچھ سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہوتا بھی لائے گی تو بہتر ہوں گے جو بائیڈن کے نمال میں بہت سکتے ہیں جو انڈر دے کانسٹوکشن اکارڈن ٹو امریکن کانسٹوکشن وہ آپ کر ہی نہیں سکتے جیسے آپ کسی کو کسی بھی وجہ سے بہن کرتے ہیں اس کا جانیل ریزان ہے لیکن یہ نہیں نہیں کر سکتے کہ ریس کلر اور نیشنلیٹی ایتھنک بیگروند اس میں تو نام لے کہ مسلمان کنٹیز سے وہ نہیں آ سکتے ان کے وہاں پہ میکسکن میں وہ نہیں آ سکتے کہیں بھی آ سکتے جو چیزیں یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے ہاں یہ ہے کہ یہ ریزن بتائیں کہ بھئی اگر تیرر ریزم آ رہا ہے جہاں سے ہوگا ہر کو آپ use the same stick for everybody تو وہ بھی چینج آئے گا کیونکہ ان کی پالیسی ڈیمکریٹ کی کافی ان کے فیوری مچین جیسے بچوں کا لٹ کر دیا تھا پیرنٹ سے جو ڈیمکریٹ تو بہت اس کے اگنس تھے وہ چیزیں بھی ہوں گی اور پالیسیز میں نرمی ہوں گی جیسے انڈیا کے تمام ویزاز بند کر دی ہیں جو آتے ہیں کانٹریکٹ پہ وہ بہتر ہوں گے میرا خیال وہ سب ہی کے لیے بہتر ہوں گے ناظرین اب امریکی اتخاب امریکی نئے صدر کا انتخاب پینسلوینیا کے نتائج پر رکھا ہوا ہے اگر جو بائیڈن وہاں سے بڑتری لے جاتے ہیں تو وہ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس پہ ہم بیٹھیں گے اگلے سال جینوری میں وہ اپراہ ودا سبا لیں گے اگر وہ پینسلوینیا کو نہ جیسکے یا ان کو کچھ اور معاملہ ہوا تو پھر ان کو جو دیگر چار سٹیٹس ہیں وہاں سے اپنے الیکٹرون بورٹ حاصل کرنے ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں گے اللہ حافظ